بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دو غم یہ جو صفات ثبوتیہ کے بیان میں تھی اس کا خلاص عرض کیا جائے تو خلاصہ نمبر دو خداوند عالم کی صفات میں سے صفت قدرت اور مختار کے بارے میں گفتگو تھی پچھلے خلاصے میں ثابت کیا تھا کہ خداوند کریم اور واجب البجود قادر و مختار ہے اب اس کے بعد سے باقی جو صفات ہیں ان کے والے سے گفتگو ہوگی اور یہ کہ خداوند کریم کی جو قدرت ہے وہ عمومیت رکھتی ہے خاص نہیں ہے عموم و قدرت ہی یہاں پہ کچھ آرہاں ہیں جن کا مشہور معروف آرہاں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا فلاشفہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات صرف ایک چیز کو ہی بنا سکتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایک علت اس کا صرف ایک ہی معلوم ہوسکتے بیاد نہیں ہوسکتے الواحد لا اجازدران ہو اللہ الواحد واحد سے صرف واحد ہی شادر ہوسکتا ہے سنویہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انہو لا یقدر علی الشیر خداوند کریم شر پہ قادر نہیں صرف خیر کو انجام دے سکتا ہے نظام قال انہو لا یقدر کبی خداوند کریم کبی ہاتھ پر قادری نہیں ہے البلخی بلخی کا قول کیا تھا جس طریقے سے ہم قدرت رکھتے ہیں خداوند کریم اس طریقے سے قدرت نہیں رکھتے جب بائیان دونوں باپو بیٹا قالا بے حالت قدرت این مگدور انا اوپر مثل مگدور انا تو نیچے این مگدور انا جس طرح ہماری قدرت جن چیزوں پہ ہم قادر ہیں بین اس طرح کی چیزوں پہ خداوند عالم کا قادر انا محال ہے اوپر مثلتی یہاں پہ این ہے لیکن حق الخلاف ذالک اللہی الحق خلاف غالق اللہی حق اور ان تمام کے خلاف وہ یہ تھا کہ انا قدرت تعالی عام خداوند کریم کی قدرت امومی ہے دلیل اس کی کیا تھی دلیل یہ کہ انتفائی المانے بھی نسبت لذاتی ولی المگدور کیونکہ معنی تو موجود نہیں نہ ان کی ذات کی نسبت سے کوئی معنی ہے اور نہ ہی مگدور کی نسبت سے نہ ہی فائل اور نہ ہی قابل سے لذاتی مانے مفقود ہے کیونکہ انہو تعالی قادر بذاتی خداوند کریم ذاتن قادر ہے ہر چیز پہ وَنِسْبَتُ الْجَمِ مُتْصَاوِيَةٌ اور تمام ممکنات کی طرف اور مگدورات کی طرف اس کی نسبت مصاوی ہے لے تجرد ہے کیونکہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے اور اس کی نسبت تمام کے ساتھ مصاوی ہے بنابرای الْقُدْرَ مُتْصَاوِيَةٌ نِسْبَا خداوند کریم قدرت مُتْصَاوِيَةٌ نِسْبَتَ تمام اشیاء کی نسبت اور یہ مطلوب ہے مقدور کی نسبت کس طرح معنی موجود نہیں ہے فرماتے مقتضا کونش مقدورا وَلْإمْقَان کسی چیز کے مقدور ہونے کا جو مقتضی ہے وہ اس کا امکان ہے وَلْإمْقَان مُشْتَرِقُن بَيْنِ الْقُل مُشْتَرَقُن بَيْنِ الْقُل اور امکان تمام چیزوں کے درمیان مشترک تمام مقدورات کے درمیان مشترک بنابرای المقدوری مشترخ بین الممکنات اس کی مقدوری تمام ممکنات موجود نہیں تو واجب تعلق العام بھی قدرت ہے خداوند عالم کی قدرت عمومی ہے تمام چیزوں سے تمام چیزوں پر خداوند کریم کہا دے وَلَا کُلِّ شَنْ کُلْ مَتْلُوب اور ہی مَتْلُوب یہاں سے پھر یہ لازم نہیں آتا کہ جب ہم کہتے خداوند کریم کی قدرت عمومی ہے امکان سے وقوع ثابت نہیں ہوتا وَلَا يَلْزَمْ مِنَ تعلق العام الْوَقُو واقعہ اور چیز امکان اور چیز وَإِنْكَانَ قَادِرَنَ الْأَلْقُول اگرچہ خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے لیکن وقوع اس سے لازم نہیں آتا البتہ اس کے مقابلے میں الْأَشْعَائِرَ اِدَّوْ تعلق العام الْوَقُو وہ کہتے تھے کہ خداوند عالم کی جو قدرت ایک تو عمومی ہے دوسرا واقع بھی ہے آسانی دوسری صفت صفت ثبوتیوں میں سے عالم عالم کسے کہتے ہو الْمُتَبَيِّن الْأَشْعَاء جس کے لئے تمام اشعہ وَادِ وَاشْكَارُ وَتَّقُونُ حَاظِرَتًا اِنْدَهُ لَا غَائِبَا اس کے لذیک حاضر ہونا کے غائب ہمارا علم علم حصولی ہے خداوند کریم کے علم حضوری ہے الفعل المحکم المتکن فعل محکم المتکن کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں وَالْمُشْتَمِلِ الْأَمُورِ غَرِيبَا وَالْمُسْتَجْمِلِ خَوَاسْ كَسِيرَا فرماتے ہیں وہ فعل کہ جو غریب امور پہ موقوف ہو مشتمل ہو اور تمام خواص یا کثیر خواص کو جامع ہو الدلیل وَالَعِلْمِ خداوند کریم کے عالم ہونے پہ دو دلیلیں ہیں الاختیار پہلی دلیل پہلے ثابت ہو چکا کہ اندھو مختار اولاً اندھو قادر مختار پہلے ثابت ہو چکا کہ خداوند کریم قادر مختار قبرہ وَكُلُّ مُختَار یعنی عالم عالم جو بھی مختار ہے وہ عالم ہے یہ قبرہ ہے اس کے علاوہ فعل مختار تابع لے قصد ہی مختار کا جو فعل ہوتا ہے وہ اس کے قصد کے تابع ہوتا ہے یستحیل و قصد و شئ من دونی علمیں بھی محال ہے کہ کسی چیز کے قصد تو کیا جائے لیکن اس کے علم لو پہلے علم ہوتا ہے اس کے بات قصد ہوتا ہے لذا فصابت المطلوب مطلوب ثابت ہے کہ خداوند کریم عالم ہے دوسرا طریقہ الفعل المحکم المتکن کہ اندھو فعل الافعل المحکم المتکن سغرہ جی ہے کہ خداوند کریم نے افعل محکم متکن انجام دی متکن یعنی مستحکم مثال اتکان الانسان اصفا ماوات الارضت انشان کی جو خلقت ہے آسمان ورزمین کی خلقت ہے انتمان کے اندر خداوند کریم کے اتکان موجود ہے اور کلو من کان فعلو محکم متکن کبرہ فعالم بزرور کبرہ یہ بنا کہ جس کا فعل بمحکم متکن وہ یقینا علم ہے بنابراہ خداوند کریم علم ہے ان دو طریقوں سے ان کی صفت ثابت ہوتی چوتھی صفت الارضت خداوند کریم مرید ہے جی اتفق المسلمون فی الوسط خداوند کریم کے مرید ہونے میں اور اس خداوند کریم کی ارادے میں تمام مسلمانوں کے اتفاق ہیں وہ اختلف فی المعنی لیکن معنی میں اختلاف ہے کہ خداوند کریم کی ارادے سے کیا مراد ہے فقالو ان ارادہ تعالی خداوند کریم کی ارادے کے بارے میں چند کولیں ابو الحسن بسری ان کے نزدیک عبارہ ان علم تعالی بما فیل من المسلح ادائی لا اجادی ابو الحسن اس کا وہ علم ہے لیکن علم مطلق نہیں بلکہ علم اس فعل میں جو اس فعل کا در مسلحت موجود ہے جو باعث بنتی ہے کہ اس فعل کو انجام دیا جائے پس العلم بالمسلح یہ ارادہ ہے نجار وہ کہتے تھے کہ خداوند کریم پہ نہ کوئی غالب آ سکتے اور نہیں وہ مجبور ہیں بس وہ صاحب ارادہ ہے بلکہ وہ فرماتے تھے کہ ہیہیہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اپنے افعال میں وَفِ افعالِ غیرِهِ عَمْرُ حُبِعَ اور غیر مخلوقات وغیرہ کے افعال میں خداوندِ کریم کے ارادے سے مراد اس کا عمر ہے عمر فرماتا ہے یہ اس کا ارادہ ہے اشائرہ کرامیہ اور متعدلہ کی جماعت وہ اس بات کی قیلتے کہ انہا صفت ضائدہ ارادہ خداوندِ کریم کی ایک صفت ضائدہ ہے کہ مغایر لکدرت والعلم جو قدرت اور علم سے غیر ہے قدرت اور چیز ہے علم اور چیز ہے ارادہ اور چیز ہے اور یہ کیا ارادہ فرماتے ہیں مخصصت للفعل الزائد فرماتے ہیں اس کو تخصیص دی گئے فعل زائد کے ساتھ پھر یہاں پہ قول یہ تھا کہ اگرچہ ارادہ صفت ضائدہ ہے لیکن آیا حادث ہے قدیم ہے اشائرہ کہتے تھے یہ ایک معنی ہے کہ جو قدیم ہے معنی ہے قدیم ہے متاظرہ کہتے تھے کہ معنی حادث ہے کرامیہ کے نزدیک بھی یہ کیا معنی حادث ہے لیکن فرق یہ تھا کہ یہ جو ارادہ ہے متاظرہ کے نزدیک اس کے کوئی محل نہیں ہے اور کرامیہ کے نزدیک خداوند عالم کی ذات کے ساتھ قیم ہے یہ ارادہ اور ان کے نزدیک فرماتے تھے کہ یہ جو زیادتی ہے یہ باطل ہے ہمارے نزدیک خداوند کریم کا زائد ہونا کیا ہے باطل ہے کیونکہ خداوند کریم کی جتنی بھی شفات ہیں وہ زائد برزات نہیں ہیں خداوند کریم کے ارادے پر دلیل کیا ہے دو دلیلیں پیش کریں خداوند کریم نے افعال کو مخصوص اوقات کے اندر اور مخصوص وجوحات کے اندر ایجاد فرمایا تو سوال یہ ہے کہ خداوند کریم نے ان مخصوص اوقات میں ان افعال کو کیوں انجام دیا ہے درہنہ کی خداوند کریم کی نسبت اوقات اور حوال مساوی ہیں فائل اور قابل کے لحاظ سے متساوی ہیں تو کس وجہ سے خداوند کریم نے افعال کو مخصوص اوقات میں انجام دیا ہے مثلا ارد کی تھی مثال کہ جناب نو کو اس زمانے میں کیوں پیدا فرمایا اور رسول خدا کو اس زمانے میں کیوں پیدا فرمایا جتنی بھی افعال خداوند کریم کے ان کا ایک مخصوص وقت میں انجام دینا آخر اس کی کیا وجہ ہے لزا لا بدلہ من مخصص کسی نے کسی مخصص کھونا ضروری ہے خب اب سوال یہ کہ وہ مخصص کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اس فعل کو اس وقت کے لئے خاص کیا گیا ہے تو مخصص یہ چند چیزیں بن سکتی ہیں نمبر ایک قدرت ذاتیہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ متصاویت النسبہ لیل افعال خداوند کریم کی جو نسبت تمام افعال کے نزدیک برابر ہے دوسرا آپ کہیں کہ مخصص علم مطلق ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علم مطلق تابع ہے لتاجین الممکن و تقدیر صدورہی پہلے ممکن کی تاجین کیجا اس کے بعد علم مطلق اس سے تعلق ہوگا اس طرح باقی جو صفات ہیں مثلا ہی متقلم ہونا وغیرہ وغیرہ تو فرماتے ہیں یہ صفات اصلا صلاحیت نہیں رکھتی اس بات کی کہ یہ مخصص بن سکیں بنابراہ یہ تمام چیزیں لا تصلوری تخصیص تخصیص کی صلاحیت نہیں رکھتے اب مخصص کیا ہے جی صرف ایک چیز باقی ہے وہ کیا علم المقید بس علم مطلق باقی صفات نہیں ہو سکتی لیکن علم مقید علم مقید سے مراد وہ کون سا علم مقید ہے علم بالمسلح اوپر بیان ہو چکا فضالک الوقت چونکہ اس وقت میں مسلحت موجود ہے لذا اس مسلحت کی بنات پہ خداوند کریم نے اس فعل کو اس واجب میں انجام دیا یا اس وقت میں انجام دیا وہوالعرادہ اور یہی علم بالمسلح ارادہ ہے اس طریقے سے ہم خداوند کریم کے ارادے کو ثابت کر سکتے ہیں علم بالمقید یا علم بالمسلح کے ذریعے افتانی دوسری دریعے یہ تھی کہ خداوند کریم نے آمر کیے ہیں اور نہیں کیے ہیں اور زہر آمر اور نہیں یہ مستلدے میں ارادہ کو کہ آمر اس وقت آمر ہو سکتا ہے کہ جب اس سے پہلے ارادہ موجود ہو اور نہیں اس وقت دی جاتی ہے کہ جب اس سے پہلے خراہت موجود ہو بناہر آمر اور نہیں یہ واقعے اور موجود ہیں لذا ازن الباری مرید انواقار خداوند کریم کی ذات مرید بھی ہے اور کہنے بھی وہ المطلوب یہاں پہ دو فائدے ذکر کر رہے ہیں کہ خداوند کریم کی قرآن سے کیا مراد ہے خداوند کریم کی ارادے سے کیا مراد ہے قرآن تو اسے مراد ہے یا لعلمہی بالمفسدہ فی الفیل یعنی خداوند کریم کا علم کونسا علم یہ علم کہ اس فیل کے اندر مفضدہ موجود ہے اسے کہتے ہیں قرآن لذا ینہا ان ایجادی خداوند کریم اس کی ایجاد سے نہیں فرماتا ہے اس فیل کو انجام نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی انجام دہی میں مفضدہ موجود ہے ارادہ تو اسے کیا مراد ہے یہ ہے لعلمہی بالمثلت فی الفیل فیل کے اندر مسلحت کا جو علم ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں تو جب فیل کے اندر مسلحت کا علم موجود ہو اس فیل کے اندر مسلحت موجود ہے لذا یا مورو الہ ایجادی اس کی ایجاد کے بارے میں خداوند کریم